اسلام علیکم بھلی کرے آیا وشت کے جی آیا نوپ خیر راغلے نیا دیر نیا منظر نئی شروعات ایک نیا جوش اور ولولا نیا آزم لیے سب کچھ حاضر ہیں امید آپ ٹھیک ہوں گے آج کئی اہم موضوعات پر ہوگی بات لیکن پہلے ذکر کریں گے ایک دلچسپ سروے کا کیا آپ خوش ہیں کتنے خوش ہیں خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن اگر خوش بر خوش نہیں ہے تو کیوں نہیں ہیں نہیں جانتے ہم آپ کو بتاتے ہیں مگر بات کسی ایک کی نہیں پوری قوم کی ہوگی پورے پاکستانیوں کی ہوگی گالپ نے ایک سروے کر آیا ہے کہ دوہزار اکیس میں لوگ کتنے خوش رہے ہیں تو حیرت انگیز نتائج سامنے ہیں تمام تر پریشانیوں مسائب اور مشکلات کے باوجود پینسٹھ فیصد پاکستانیوں نے بتایا کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہیں جبکہ تئیس فیصد کا کہنا تھا کہ دوہزار اکیس ان کے لیے خوشی کا سال نہیں رہا ان میں سرتیس فیصد نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور گیارہ فیصد نے بہت زیادہ ناخوشی کا پاکستان بر میں خیبر پختوں خواہ میں خوش رہنے والے افراد کی شرح دیگر صوبوں کے نسبہ سب سے زیادہ دیکھنے میں آئی گالپ کے مطابق خیبر پختوں خواہ کے تہتر فیصد افراد نے دوہزار اکیس میں زندگی سے خوش ہونے کا اقرار کیا اس سروے میں پاکستانیوں نے خوش ہونے میں پڑوسی ملک بھارت اور افغانستان کو تو پیچھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ بھارت میں ایک سٹ فیصد اور افغانستان میں پیتالیس فیصد نے خوش ہونے کا کہا اس سب پر بات کریں گے ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر بلال گلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال السلام علیکم گیڈ مورننگ مہنگائی ہیں دیگر مشکلات ہیں اوویسلی کرونا ہے اس کے باوجود پیشت پاکستانی خوش ہیں یہ کیسے یہ جو گیلپ کا سروے یہ دنیا بھر میں کیا جاتا ہے تقریباً چالیس سال سے ہم کریں اس سروے میں بھی تقریباً 43 کنٹریز میں لوگوں نے شامل ہوئے ہم نے دیکھا ہے دنیا بھر میں ہیپینس کے اوپر جب سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ہیپینس جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتی کرنٹ ایشیو سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کرونا آئے گا اور چلا جائے گا زندگی تو چلتی رہتی ہے ہمارے پاس لوگ اپنی بلیسنگز گنتے ہیں یہ ایشیو پاکستان میں بھی ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شکر ہے کرونا سے بچ گئے شکر ہے کہ ہماری ہیلتھ چیک رہی پاکستان جو ہے وہ کرونا سے اتنا زیادہ متاثر بھی نہیں ہوا اور فیملی پاکستان میں کیونکہ بہت سٹرونگ ہے تو فیملی ایک سپورٹ کی بیسز پروائیڈ کرتی ہے تو کچھ اسی طرح کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ہیپینس جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئی اس میں ایک ہم پچھلے سات اٹھ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک کنٹینوز ڈگریز ہے تو آپ آگے سوال کریں جو میں آپ کو وہ اوری فائنڈنگز ریپیزینٹ کروں گا پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ جو خوش ہیں وہ خیبر پختوں کا میں خوش ہیں آپ سے جانا چاہیں گے کہ باقی سوپوں کی کیا صورتحال رہی ہم کئی سالوں سے سروے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ایک ریزیلینس جو ہے وہاں نظر آتی ہے باقی سوپے بھی بہت پیچھے نہیں ہیں سندھ میں تقریباً پنجاب میں 62% سندھ میں 68% KPK میں 70-73% بلوشتان میں 66% تو آگے پیچھے ہی ہیں مگر ہمارے خیبر پختوں کا کے بھائی اور بہن جو ہیں وہ زندگی سے پہ ایک اللہ توقع کرتے ہیں ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا آپ زندگی سے خوش ہیں پھر ہم کبھی ان سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آج کل تو بڑے مسائل چل رہے ہیں بڑی مہنگائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ مالک ہے ہمارا اللہ ہمیں رسک بھی دیتا ہے اور آج جو زندگی اچھی ہے کل اچھی نہیں تھی آج اچھی ہے آج اچھی ہے کل اچھی ہو جائے گی تو ایک آنے ایک فیوچر کے بارے میں ان کا ایک پرسپیکٹر جو ہے وہ باقی صوبوں سے اور بھی زیادہ مصفد ہے اچھا ویلال بھائی سیرور میں کتنے لوگوں سے سوال کیا سیمپل سائز کیا تھا جو لوگ خوش ہیں ان کا جو تعلق براہ راست کسی معاشی صورتحال سے ہے کیا بالکل تو یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سر پاکستان میں بھی کیا گیا اور دنیا بھر میں کیا گیا تقریباً کوئی ایک تالیس ہزار لوگوں سے دنیا بھر میں کیا گیا پاکستان میں تقریباً ایک ہزار پرمبابنی لوگوں سے کیا گیا اس میں کسی ایک نکتہ فکر کہ یہ کسی ایک سوشو اکنومک کلاس کے لوگ شامل نہیں تھے آپ نے سوال کیا کہ کسی ایک سوشو اکنومک سٹریٹا کی لوگ ایسا تو نہیں کی زیادہ تھے اور شاید بہت زیادہ خوش ہو جن کے پاس آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے ہم نے انٹرسٹنگ میں یہ دیکھا ہے کہ آمدن سے ہیپینیس کے اوپر خوشی کے اوپر بہت فرق نہیں پڑتا بلکہ ہم نے کچھ سٹیڈیز میں یہ بھی دیکھا کہ اربن علاقوں کے لوگ اور جو تھوڑے سے زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار یہ بھی اظہار کرتے ہیں کہ وہ جو حریب لوگ ہیں ان سے کم خوش ہیں اس میں یہ وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی فکر لگ جاتی ہے پیسہ جب نہ ہو تو آپ ایک آزاد ذہن سے سوچتے ہیں چیزیں تو پیسے سے خوشی خریدی نہیں جا سکتی ایک خاص حد تک کی خوشی کے لیے تو تھوڑے بہت پیسے چاہیے مگر اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو اور دیگر چیزیں چاہیے ہیں جو پیسہ خرید نہیں سکتا اور یہ بھی مجھے بتائیے گا بلال صاحب کہ یہ ڈپیکٹ کیا کرتا ہے شو کیا کرتا ہے سروے اگر ان تمام تر پریشانیوں کے باوجود اوگرال 65% پاکستانی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اتمنان کا اظہار کرتے ہیں یہ کیا ڈپیکٹ کرتا ہے آر وی آرزیلینٹ نیشن ہم مصیبتوں سے لڑ لڑ کے بیٹل ہارڈنڈ ہو گئے ہیں بلکل اب آپ انٹرسٹنگ فیکٹ ٹریز کر رہے ہیں دنیا بھر میں ورلڈ بینک اور دیگر ادارے انکریزنگ ڈی دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو یومن ڈیویلپمنٹ ہے یا ایک معاشرے کی ریزیلینٹ ہے معاشرے کی ایک فلاہ بے بودھ ہے اس کے لیے ہیپنیس اور سیٹسفیکشن یہ ایک انڈیکیٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایڈکیشن ناپتے ہیں جیسے آپ انکم ناپتے ہیں تو آپ ہیپنیس بھی ناپیں کیونکہ ایک مقصد تو انسان کو خوش کرنا ہے میرے خال سے پاکستان میں یہ ایک نہایتی مصفت پہلو ہے کہ ہم تمام تر مصیبتوں کے باوجود اور ان سب سے سیکھ کر ایک معاشرے کے طور پر آگے بڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں جو ہو گیا اچھا ہوا برا ہوا اب آگے دیکھتے ہیں آج ایک جیسے آپ کہہ رہے تھے آج ایک نئی صبح ہے آج ایک نئی صبح ہے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ توکل کر کے لوگ آگے بڑھنے کوش کرتے ہیں تو ایک ریزیلینٹ نیشن ہے سٹرونگ نیشن ہے ہم کلیکٹیو ایک دوسری مدد کر کے آگے بڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں پیچھے کے بارے میں سوچنے پر بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ دیکھیں پیچھے بجائے آگے جائیں تو یہ ایک ہماری سٹرنٹ ہے ہماری کمیونٹی کی سٹرنٹ ہے اور اس میں ہارورڈ کی ایک سٹڈی ہے جس پہ وہ میپ کرتے ہیں کہ لوگ ہیپی کب ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے سٹرونگست پیلو انہوں نے دیکھا وہ فیملی ہے جب لوگ اپنے چاہنے والوں اپنے مدد کرنے والوں کے درمیان رہتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ سب سے زیادہ خوش تصیب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں خوشی کی طرف جاتے ہیں پاکستان میں یہ نمبر باقی اپنے اور ملکوں سے اس نے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہم فیملی میں رہنے کو ہم نے ترجی دیا ابھی بھی ہم لوگوں سوال کرتے ہیں تو کوئی سکسٹی پرسنٹ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں فیملی ویلیوز فیملی لیونگ یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے پاکستان کو باقی اور ملکوں سے آگے لے جانے میں اس ایشو کے اوپر اور بلال بھائی یہ بھی بتائیے گا ہر خطے کا اپنا ویدر بھی لوگوں کے موڈ پر بہت افیکٹ کرتا ہے جب ہم صبح میں اپنی کھڑکی کھولتے ہیں ہمیں اپنے سامنے گرینری نظر آتی ہے سامنے پہاڑ نظر آتا ہے ان کی چوٹی پر برف نظر آتی ہے نیچے دریا نظر آتا ہے بنسبت اس خطے کے جہاں ہم صبح اٹھتے ہیں کھڑکی کھولتے ہیں ہمارے سامنے دھوان چھوڑتی گاڑیاں ہیں کہیں جا رہے تو سڑک پہ گڑھ ہیں اور گڑھوں کے بعد کچھرہ پڑھا ہے اور بچ 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 جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو کونے میں چلان ہو جاتا ہے یہ سمجھے گا کہ آج جو کچھ ہوا میرے صبح وہ میں آپ کو بتا جس طرح کا موسام ہوتا خطے گا وہ بھی لوگ کی ہیپنس پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے تو سٹیڈیز کی گئی ہیں جو سکینڈینیویان کنٹریز میں جہاں دن کا بیشتر حصہ روشنی بہت کم ہوتی دیرہ بہت زیادہ رہتا ہے موسام انسان موڈ پر ایک ذہنی کیفیت بہت متاثر کرتا پاکستان اس لحاظ سے بھی ایک بہت خوش نصیب ملک ہے کہ ہر طرح موسام موجود ہیں ایک ملک کے اندر اور کہیں بھی بہت شدت سے موسام محسوس نہیں کیا جاتا کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہے پھر بھی نہیں ہوتی تو موسام کی وجہ سے بھی لوگ پاکستان میں محسوس کرتے ہیں ہم نے اس سروے میں جب لوگوں سے آربن اور رورل لوگوں سے پوچھا ہم نے دیکھا کہ رورل علاقوں کے لوگ جو آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ سبزہ دیکھتے ہیں کھلے محول میں رہتے ہیں ان کی پاس میں شہری لوگوں سے تھوڑے زیادہ خوش ہیں وہاں پر 67% net happiness پائی گئی یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اسی طرح سبزہ دیکھا کہ ینگر لوگوں میں ہیپنیس کی شرعہ زیادہ ہے 69% جو لوگ تھے جو انڈر 30 تھے ان میں ہیپنیس زیادہ تھی 50 پلاس میں یہ شرعہ 59% تھی تو ایک وجہ ہم کیونکہ بہت ینگ نیشن ہے پاکستان پاکستان پاپلیشن جو 18 سے 35 سال کے بیچ میں ہیں تو ینگ ہونے کی وجہ سے بھی ہم پور امید ہیں اور کچھ لوگ کبھی اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوان نا امید ہے ہماری سٹیڈی ہرگز یہ شون نہیں کرتی ناجوان آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ امید دیکھتا ہے اس کو مواقع چاہیے اس کو opportunities چاہیے وہ opportunities مانگتا ہے اس کے باوجود بھی نا امید نہیں ہے اس سٹیڈی میں بھی سب سے زیادہ امید اور happiness جو شرح پائے گئی وہ ینگ لوگوں میں تھی ہماری resilience ہماری یود بھی ہیں جو آگے opportunities دیکھتی ہیں اور opportunities کو حاصل کرنا جانتی نہیں ہے جب ملک میں نہیں ملتا تو بڑے تعداد لوگ ملک سے باہر جا کر راستہ تلاش کر لیتے ہیں یہ چیز کے پاکستان راستہ تلاش کر لیتے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کوئی اس کے لیے راستہ تلاش کر لیتے ہیں جب ہمارے پاس جب education میں کمی آئی تو لوگوں نے private education کر لی جب پولیس کا issue آتا ہے تو ہم اپنے لیے security انتظام کر لیتے بجلی کا مسئلہ ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ KP province جو ہے اس وقت solar panel لگ چکا ہے جب ہمیں issues پیش آتے ہیں تو ہم کیونکہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو عام پاکستانی کوئی راستہ دون لیتا ہے اس کا حرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں دار نہیں کرنی چاہیے مگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک پر امید قوم ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہی سٹرینٹس جو ہیں ہمیں مشکلات جیس موجود ہیں ان سے آگے بڑھنے میں مدد پر فرام کریں گے بہت شکریہ عبیلال صاحب